آپ کی باتیں آسان لگتی ہیں مگر جب عمل کرنا چاہتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے آپ لوگ دعائے یہ کریں کہ جو بات آسان نظر آتی ہے یہ آسان ہو جائے بات کا بیان آسان ہے اور عمل بھی آسان ہے ایک چیز اس میں پری کنڈیشنڈ ہے وہ پہلے سے تہہے یہ کہ آپ اپنے دل کو آرزو سے خالی کریں ٹیپٹیشن نکال دوں تمنہ نکال دیں غرور نکال دیں انہاں بھی نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کی بات اس دل میں آنے دیں زیادہ پروگرام بنانے چھوڑ دیں شکوہ نکال دیں اور تقاضہ نکال دیں کمپلینٹ نکال دیں شکایت نکال دیں ڈیمان نکال دیں طلب نکال دیں اور زیادہ پروگرام بنانا چھوڑ دیں اب آپ دیکھیں کہ آپ کا دل آرزو سے خالی ہو جائے گا جب آپ نے شکوہ شکایت اور پروگرام چھوڑ دیے تو پھر آپ ہی اللہ کا پروگرام بن جائیں گے تب آپ یقیناً اللہ کا پروگرام ہیں اب کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ تو اپنا پروگرام شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کا اپنا پروگرام ہوتا ہے اس نے آپ کو اپنے پروگرام پر بھیجا ہوا ہے اور آپ دوسرا پروگرام شروع کر دیتے ہیں اس لئے دکت ہوتی ہے اس لئے جب آپ ایسی بات کریں گے اور آئندہ گھر جا کے سوچیں گے تو پھر عمل ساتھ ہو جائے گا دکت پیدا کرنے والا شخص کہیں دور سے نہیں آتا بلکہ اکثر میاں بیوی آپس میں دونوں ملکے کہتے ہیں کہ آؤ آر دکت شروع کریں اور پھر جگڑا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ایک دوسرے کو راضی کیا کریں اللہ کب راضی ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں میں صرف ایک شخص سے بات نہیں کر رہا بلکہ میں سب سے بات کر رہا ہوں آپ ضرور ایک دوسرے کو راضی رکھا کریں اللہ کو راضی رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو راضی رکھا کریں آپ جس کو راضی رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کوشش تو کر لو اس میں کامیاب ہو جاؤ تو بہت بہتر ہیں یا دعا کریں کہ یا اللہ راضی رہنے والے خود ہی راضی رہیں کیونکہ ہم سے تو راضی نہیں ہوتے یہ بیچارے کمزور لوگ آپ کو کیا راضی کریں گے آپ خود راضی رہا کریں تو آر سے راضی رہنے کا عمل مردوں کی ذمہ ہے اور راضی رکھنے کی کوشش عورتوں کے ذمہ ہے اگر وہ آپ کو راضی کر جائیں تو بہت بہتر ہیں اور اگر نہ کر سکیں تو آپ معاف کر دیا کریں میں آپ کو آقبت کی بات بتا رہا ہوں کوئی بھی عورت اپنے شہر کے خلاف سخت اور بے عدب لفظ نہ کہے بلکہ خاموش ہو جائے یہ آقبت کی بات ہے اور کوئی مرد اپنی بیوی کے ماں باپ کے خلاف بات نہ کرے کوئی بیوی اپنے میاں کے ماں باپ کے خلاف بات نہ کرے بس یہ دو باتیں ضرور تیہ کر لو دونوں کے والدین کے عدب کی بہت ضروری ہے آپ لوگ ایک دوسرے کو اکومنڈیٹ کرو اور محبت کے ساتھ سفر پورا کرو بس یہی عاشیہ نہ ہے چار دن کا ملا ہے پھر اس کے بعد یہ ملا ختم ہو جانا ہے زندگی میں اور بہت مسائل ہیں پتہ نہیں آپ کہاں کہاں ہلاک ہوں گے اس لیے یہ زندگی ہے جگڑا کچھ دیر تو قائم رہے لیکن زندگی قائم رہے زندگی کو جگڑے کی شکل کبھی نہ بنانا بعض اوقات کوئی شخص سوال کرتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ بے کیف ہو گیا ہوں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ شخص ان ٹیون ہوتا ہے مائل ہوتا ہے ایک آواز کے ساتھ اور دوسری آواز کوئی اور افیکٹ کر جاتی ہے کوئی اور اثر کر جاتی ہے اس لیے آپ کی ہارمونی اور توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اگر آدمی ایک راگ میں مہب ہو تو دوسرا راگ چاہے جتنا دلکش ہو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے آدمی اگر ایک چیز کو دیکھ کر مہب ہو دیکھ رہا ہو اور درمیان میں سے کوئی آدمی گزر جائے تو وہ منظر ٹوٹ جاتا ہے ایسا ہوتا رہتا ہے لیکن یہ ضروری بات ہے کہ دوسروں کو بھی اتنا ہی حق ہے کتنا آپ کو ہے برابر کا حق ہے اس شخص کی آواز کو بھی اچھا سمجھو بلکہ ساری آوازیں اچھی آوازیں ہیں سارے چہرے اچھے ہیں بس اب دعا کرو کیا دعا کی جائے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اچھے دن لائے بہت اچھے دن لائے آپ کے قرب میں قریبی لوگوں کو آپ کی عزت کا حوصلہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے میں احترام پیدا کریں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق عمل میں آئے یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں باتیں تو آسان لگتی ہیں اور سمجھ بھی آ رہی ہیں یہ باتیں ہمارے عمل میں بھی آئیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو آج کے دن سے اپنے فتر میں لکھے اپنی پناہ میں لکھے اور آپ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں تاکہ آپ ایک دوسرے کو اکومنڈیٹ کریں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اور سنامتی کے ساتھ آج کی شب بخیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی وانور ارشہی سیدنا حبیبنا وشفیعنا محمد وآلہی وآصحابہی اجمائین بی رحمت کا یا ارحم الراحمین